اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین حضرات آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے چند تاریخی کرداروں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرسٹوفر کولمبس کوین ایزابیلا اور کوین ایزابیلا کا ایک بھائی بھائی نہیں کزن کزن بھائی ہوتا ہے کرسٹینز میں اس کو بھائی سمجھتے ہیں وہ بڑا ظالم شخص تھا اس نے تخت و تاج کے لالچ میں اپنی بہن کو قید میں ڈالا اور پھر موت نے جب اسے آ لیا تو ایزابیلا نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے جس کے ساتھ اس نے شادی کی تخت پر قبضہ کیا اور اس کی بیٹی کو پورچگال بھیج دیا اسی میرا تعرف ہی نہیں کروایا اچھا آپ دونوں میں کولمبس کون ہے ہیٹ تو آپ کا کولمبس ہو انہوں پہلے شخصی ہو انہوں کولمبس سمجھ رہے بھائی جان ایکسکیوز می کولمبس اتھاں بٹھا ہے باؤں وڈا بندہ ہے باؤں وڈا بندہ ہے اچھا جی کولمبس تاریخ میں ایک بہت اہم کیریکٹر ہے اس کی وجہ سے ہسٹری کا ایک ایسا چپٹر شروع ہوا جو لا متناہی ہے اس نے ایشیا کا سفر کیا اپنی طرف سے اور اپنے آپ کو بہت بڑا جہازران بہت بڑا نیویگیٹر کہتا تھا اس گدے کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ ایشیا کی بجائے امریکہ جا پہنچا پرلے درجے کا گھٹیا اور کمینہ انسان تھا یہ دنیا میں مشہور ہے بہت بڑے فاتح کے طور پر اس سے زیادہ سفاق لالچی اور مین شخص آپ کو نظر تو آئیں گے تاریخ بھری پڑی ہے لیکن جب وہ فیرست مرتب ہوگی اس میں میرا خیال ٹاپ ٹین میں اس کا شمار ہوگا مین کیوں تھا مین تھا کہ کرنے کچھ اور گیا وہاں جا کے اس کی ریپورٹس پڑھنے والی ہیں جو اس نے کوئین ایزابیلا کو بھیجی کہ یہ تو انتہائی معصوم لوگ ہیں ہمارا خیال تھا کہ ہمیں آگے سے ریزسٹنس ملے گی یہ ایسے بے وکوف ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ تیر کے آگے لوہے کا پھل لگاتے ہیں یہ آج بھی پرانے دکیہ نوسی تیر چلاتے ہیں یہ لکڑی کے بھالے استعمال کرتے ہیں پچاس بندوں کی آرمی بھیج کر پورے ٹرائب کا صفایہ کیا جا سکتا ہے یہ وہاں جاتا ہے تو اس لیے مجھے آپ یہاں پر تھوڑا سا سیٹلمنٹ کا حکم دیں میں بطور سیہ ہی نہیں آیا میں تو بطور فاتح اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کیونکہ انسانی فطرت ہے نا کہ ایک برے اور لالچی انسان کو جب آگے سے کوئی خوش سلوکی کرتا سٹنگ ڈک مل جائے تو اس کے اندر کا کتا جاگ اٹھتا ہے بھیڑیا جاگ اٹھتا ہے وہ پھر اٹیک کرتا ہے اس پر یہ اس نکتہ نظر سے گیا نہیں تھا اس کی پیدائش اٹلی میں ہوئی یہ سانحہ 1451 کا ہے بھائی جاان اے تو کوئی کا حال نہ تھا تو سامیڈی پیدائش کو سانیا پہ آ دے بھی تو آپ کو پتا ہے مارے پیو کیا 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 تھا جی والے میں پیدا تھا بھائی انہیں خوش رہنے چاہے کیا کوئی خوش رہا ہے یا پلیز بات کہا ہے یہ کیا آپ کا بھانڈ ہے یہ کیا ہے نہیں آپ زرد تمہیں اس سے بات کرنے اس کو بھانڈ کہہ رہے ہیں یہ ہسے کس چیز کیا رہی ہے ملکہ علیہ جب آپ بولتی ہیں شرم کرو میں اس کو ریڈیکیول کر رہا ہوں بے وکوف انسان میری کزن ہے کہ انہوں ریڈیکیول نہیں کرنا میرے پوچھے ہو گئے اچھا نہ مجھے ریڈیکیول کرنے دیتے ہو نہ مجھے ریسپیکٹ سے بات کرنے دیتے ہو جو بھی گال کرنی میرنا کرنے کیا بجا کیا ہے یہ ہر گال میرنا ہوں تھی ان کی بات پہلے ان کے ساتھ کرنی پڑتی ہے پتہ اس کا مطلب کیا بیغیرت انسان اگر شکل سے بیغیرت لگتے ہو تو بات تو سنسبل کرو بک بک بند کرو کوئی بات ان کی بھی سننے دو کتنا اچھا بولتے ہیں وہ یہ سلطنت ہسپانیا کا نمک خوار تھا اس نے ملکہ عزابل کو کنونس کیا کہ آپ تھوڑی سی انویسمنٹ کریں ہم ایشیا تک اپنا اثر پھیلا دیں گے اور ایشیا رچسک لینڈ ہے وہاں سے آپ کو ہیرے جوارا سونا چاندی سپائسز خوشبویں یہ خزانے تھے اس دور کے بہت بڑی کرنسی سمجھے جاتی تھی تو وہ تلاش کرنے نکلا اس میں چائنہ بھی آتا انڈیا بھی آتا انڈیا چائنہ بہت بڑی سیولیزیشنز تھی ملکہ نے لالچ میں آکے کہ جہازران تو بہت تگڑا ہے اس کی ٹریڈیشن جہازرانی کی بہت پاورفل ہے بڑا سنسبل ہے بہت اچھا کنورسیشنلسٹ ہے اپنی بات بہت اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے دوسرے کو شیشے میں اتار لیتا ہے تو یہ ملکہ بھی انتہا کی ایمبیشس تھی بلکہ آپ یقین کیجئے یورپ میں استعمار کی بنیاد رکھنے والے امپیریالزم کی بنیاد رکھنے والے چار پانچ لیڈنگ فگرز جو ہیں ان میں سے ایک ملکہ ایزہ بلہ تھی استماع شروع کرے ایک تو اس کی وگ کا کلر دیکھ رہا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اس وقت کیا ہے پورے رنگ دا چمپینزی لگ دا پی ہے یعنی تم پر اتنی خوفناک جگت وہ بھی اسشخص نے کی جو ہمارا سب سے زیادہ بے ضرر آدمی ہے اور وہ ہے بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر جی سر پریکٹیسنگ ڈاکٹر ان کو نا در diyorsun سنگل ڈالیں یہ جگتے ان شکتے قرآن سکھنا کرے ہیں ان کو ان کو چمبہزی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں چمبہزی ببا چمبہزی چمبہلی اور چمبہزی آپ کو بتا ہم نے ایسے ایسے پرفیوم دریافت کیے ہم نے دنیا جھان کے پرفیوم میں نے لگا چھوڑے ہاں جی وہ تو آپ نے کرنے ہی تھے نا یہ نہاتی نہیں ہے پاجی تو کوئی ٹائم نہیں سی بتا ہے آپ کو یہ زندگی میں دو مرتبہ نہائی ہے سر پہلی دفعہ کب جب اس کی پیدائش ہوئی اور دوسری دفعہ جب اس کی شادی ہوئی سر اس کی ریزن کیا تھی نا نہانا کی کائنڈ آف ہائیڈرو فوبیا کچھ نہ کچھ ہوگا میں شزادہ نے ملایا ہوں بیوش ہو گیا سی وہ نے کہا بیوشی جب آئی کو اٹھے لو آئے کس بات پہ یہ نکاہ تھے وہ تو بیار نہیں سکھا رہا نا واقعی تمہارے صرف کس نے شادی کرنی ہے اچھا میں قوین تھی میں کوئی فقیر نہیں نہیں قوین میں کیوں آزیم بدبودار قوین روح زمین پر اور نہیں آئے ہو اتنا مجھے طریق میں کس نے زلیل نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہیں ابھی تو کرنا ہے طریق میں تمہیں زلیل تم بہت گھٹیا ہو لالچ تمہ اور پھر میرا ذاتی مسئلہ بھی ہے اس کے ساتھ ہسپانیا میں مسلمانوں کا آخری چشم و چراغ گل کرنے والی یہ ہے عبداللہ جو غرناطا کا رولر تھا اس نے اس کو جب اقتدار سے محروم کیا تو وہ تیاری سے زیادہ شائری کیا کرتا تھا علم و فضل کے چکر میں اور یہ سارے ایک جیسے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دانش کی تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے اس نے کہا کہ مردوں کی طرح اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو آج عورتوں کی طرح بلک بلک کے رونا بند کرو آٹھ سو سالہ ڈائنیسٹی تھی وہ کیا رول تھا اس کا بیڑا گھر کر دیا تم نے صرف اس لیے کہ اپنے جاہو حشم میں اپنے تائش میں ہیڈونیزم ہے جو انہیں لے ڈوبا تھا اچھا اس کو کچھ چوب کروانے والا ہے یہ ایسی مجھے اچھا آپ کو پتا ہے آپ شدید بدتمیز بھی ہیں اس کو اس کو کر کے آپ بات کر رہی ہیں آپ اکل نہیں ہیں وہ پکڑ کے وہ مارے گا تمہارے اس کم آن کو وہ شکل سے ہی صغ صفت سا لگتا ہے ہے نہیں صغ صفت ایک ہی ہوندھا یہ شکیل صاحب سے بھی چھو ماشا بھائی آخری مریض ہوندھا ایک بات بتائیں کرسٹوفر جب آپ امریکہ لینڈ ہو گئے تو آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ ایک نئی جگہ پہ آئے یا آپ اس کو انڈیا سمجھتے رہے یہ سارا کچھ غلط ہے جناب یہ بے وکوف چوکہ لینڈ کر گیا ویسٹ انڈیز تو وہاں بہاماز میں جمیکہ میں تو وہاں جس کو دیکھا کہتے ہیں یہ ویسٹ انڈینز ہیں یہ انڈینز ہیں تب ہی اس پیچارے کو جزائر غرب الہند ویسٹ انڈیز اس کا نام پڑا وہ انڈینز نہیں تھے اچھا نام کیا تھے ان تینوں شپس کے جو تم لے کر گئے تھے نا نسوئے نینہ پنٹا اور سانٹا ماریا آپ بہت سے لوگ ہیں جو ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ کلمبس نے نہیں دریافت کیا امریکہ جی جی وہ بالکل نہیں مانتے لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا اس نے قبضہ کیا تھا اس نے چار ملین معصوم ریڈ انڈینز خیر ایسے معصوم تو وہ بھی نہیں تھے انہیں تہتیغ کیا ان کے ٹرائبز ختم کر دیئے نسل کشی کی لیکن سر ایسے ہی ہوتا ہے جب اس طرح کی حکومتوں میں ہو رہی ہوتی ہیں تو مارتے ہیں اب وہ پرم تھے لیکن اگر آپ ان کا رویہ بھی دیکھیں تو وہ بھی بہت بروٹل تھا آپ ان کی قتل و غارت اگر دیکھیں کہ وہ کس طرح ان کا ٹامہاک پھینکنے کا انداز ہی وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ وہ تو سکیلپ جس طرح سر سے یہ کٹتے ہیں اور وہ غریب لوگ تھے تو بس ایسے ہی ہوتا ہے ان جویسوں کے لیے ان جیسے ہی آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈ انڈینز کے ساتھ جنہیں آج ہم نیٹیو امریکنز کہتے ہیں کی زیادتی تھی وہ ہم نوہ سکون سے رہ رہے تھے ان میں اچھے لوگ بھی تھے بڑے اچھی ٹریڈیشنز کے حامل بھی تھے ان کا ملک تھا اور ان کے بارے میں بڑی دلچسپ ایک تھیوری ہے the great game تھیوری کہ یہ بیسکلی منگولز تھے یہ سائیبیرین تیریٹری کراس کرتے ہوئے بیرنگ سٹریٹ سے جب کینیڈا اور یہ ایک ہو گے تو گزر گے جب واپس جانے لگے تو پانی آ چکا تھا تو وہیں کیے ہو رہے ہیں it's a very old theory interesting theory ہے امریکن ہسٹری میں پڑھائی جاتی ہے sir it makes sense it does it does کیونکہ یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئیں آخر ان کا کامہاک پھینکنے کا انداز ان کا رائیڈنگ کا انداز ان کا تیر چلانے تیر بنانے کا انداز ٹپیکل وہی ہے جو منگولز کا تھا اسی ٹرانس سائیبیرین ٹیریٹری میں تھا رشیہ میں جن کے ٹرائبز تھے منگولیا میں چائنہ میں تو یہ وہی لوگ سمجھ میں یہی آتا ہے لیکن واللہ آئی سیج کی باتیں ہیں بہت پرانی باتیں ہیں یہ روز محشر ہی پتا چلے گا کہ اصل بات کیا ہے کھونے پینے کی تو میں اتنی شکین تھی آپ کو میں بتاؤ نہیں سکتا کس نے پوچھا ہے کہ تم کھونے پینے کی چکینا رہی دستر دیو ملکہ آگی پھرے ہوئی کہا کھونے پینے کی تو آدھا باستہ کم ہی بولا جتنا یہ بول رہے میرے آگے نہیں آپ نے فل بولنا یا میری بات تو میرے پاس کوئی نہیں بیٹھتا تھا دور دور بیٹھتے تھے سارے اس لیے کہ بھبکے اٹھتے تھے بھو کے میرے دسترخان پہ تین تین سو دسترخان دسترخان ہی ہوتا یار زو مرضی کہنے دو ملکہ جی یہ کس سننن میں لے آئے ہو مجھے کس سننن اچھا آج کی اس پوری گفتگو میں اس کو عیزابیلا کس نے بنایا کیا مسئلہ ہے کچھ چیز تو نہیں مار دے گا کرسٹفور کا انجام کیا ہوا تھا بہت دردناک یہ اپنی زندگی کے آخری گیارہ سال بیڈ ریڈن رہا ہے اسے عجیب و غریب بیماری ہوگی حالانکہ ایسا بدبخت تھا کہ وہاں پر جب اس کی شکایتیں عام ہونے لگیں تو اس کو واپس بولایا گیا رپرمانڈ کیا گیا لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کو ہینگ کر دیا جائے لیکن ایک اور علاقے کا گورنر بنا کے بھیج دیا گیا چلاک تھا نا بڑا جی گوڈ سروائیورز اس طرح کے جو گھس بیٹھیے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے ایسی کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ان سب کے اندر بلا کی مماثلت ہے نمرود کو دیکھ لیں شداد کو دیکھ لیں اس جیسوں کو دیکھ لیں آپ گولایت کو دیکھ لیں یہ سارے کے سارے وہی ہیں ابراہا کو دیکھ لیں ہر ظالم اس کے ساتھ انجام ایسا ہی تھا اور یہ ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا ہے بیڈ ریڈن رہا وہ شخص جس کی رونت ختم نہیں ہوتی تھی وہ لکڑی اور پتھر کا ایک بے جان سا ٹکڑا بن کے پورے دس گیارہ سال پڑھا رہا اور ایک دن کسی کو پتہ ہی چلا جب دعائی دینے آیا تو پتہ چلا وہ فارغ ہو گئے ہیں بلکہ اپنے انجام کی طرف روانہ ہو چکے ہیں سر کولمبس کو امریکی کیا سٹیٹس دیتے ہیں وہ تو اپنا ایک طرح سے فادر آف دی نیشن ٹائپ بلکہ گرینڈ فادر آف دی نیشن سمجھتے ہیں ہر بڑی مانومنٹ پہ اس کا سٹیچو لگا ہوا ہے اس کا بوت ہے بڑا زبردست یہ آپ کانگریس بیلڈنگ کے اوپر دیکھیں جی سر کانگریس کے یہ جو کیپٹل ہیل ہے جی جی اس ڈوم کے اوپر کولمبس کھڑا ہوا ہے یہ کولمبس سرکل ہے ڈی سی میں جی جی ڈی سی میں پھر پینسلوینیا جہاں پہ آئین سازی ہوئی لیکن آپ کچھ ہسٹورینز جا ڈسپیوٹ بھی کرتے ہیں جی 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 بالکل ڈسپیوٹ کرتے ہیں اور دوسرا اس کی طبیعت بھی درست کرتے ہیں تاریخ میں جس کو ایک بہت عظیم و شان جہازران کہا جاتا تھا باقاعدہ اب اس کا آڈٹ شروع مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب اس جیسے کریکٹرز کا ہسٹورینز آڈٹ کرتے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے انہی ہسٹری یاد تو پہینار نال گیا گو رہا ہیا ہے شکیل صاحب کوئی نہیں ہردہ فرشتر کنا ایسا ہوں بچھ 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 کہ میں فیر نہیں بچھاؤں تو چلے ہوں گے بھئی اگر گٹ اپ کے نمبرز ہوتے نا ہاں جی تو یہ جو پیچھے کھڑا نا ہاں جی اس کو دیے جا سکتے کیونکہ سارا کچھ سپینش آئی ہے پیور سپینش یہ جو سپینش میٹیڈرز ہوتے نا بلکل وہ لبار وہ دیکھو سچ مچھ حرکتیں بھی وہی کر رہے ہیں میں پہلے ہو کردہ تھا جناب کئی سنڈے میں صدارے اور میری اکھدہ اشارہ سمجھ دے تھا اینج کر کے میں جو تو جاندہ تھا ہاں جی ہاں پہلے تو سنڈا کے نا کی چولان بھارا ہوں میں ٹونڈا میٹ کرواتی تھے ان کا سب کا ٹمارٹر فیسٹیبل بھی میں ہی کرواتی تھی اور سارے ٹمارٹر میں کٹھے کردہ تھا یہ سارا بات جو ساری کیچپ کٹھی کر کے ویجدہ سی یہ آپ کو شاید میرا پتہ نہیں ہے میں اپنے دور میں الٹ بادی لگا کے کھربوزہ پوٹلے تھی اس کا تلفز تو ٹھیک کر لو کھربوزہ پوٹلے تھی کھے سے نہیں ہے خیے سے پتین و عزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے ملکم بیک پتین و عزرات ہماری ڈسکشن میں آج ایک بڑی دلچسپ کتاب شامل ہے جس کا نام ہے اینارکی جس کو اینارکی کہا جاتا ہے اور یہ بڑا مشہور رائٹر ویلیم ڈل ریمپل اگر کسی کو یاد ہو اس کا تذکرہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ بہت پی ٹی آئی پی ٹی آئی کرتے ہیں عمران خان نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ ایک بڑی شاندار کتاب ہے عمران خان بہرحال تاریخ کا ایک اچھا سٹوڈنٹ ہے تاریخ بڑی ضرور ہے اس نے اس سے سبق لیا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے اچھا جی یہ ہے دہ اینارکی دہ ریلینٹلیس رائز آف دہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ بندہ ڈل ریمپل یہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں پیدا ہوا سکوٹلنڈ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ یونگ گا ہے وہ جو انتہائی قریب مرگ بوڑے لکھاری ہوتے ہیں یہ ان جیسا نہیں ہے اور شکی نہیں دیکھئے اس کے وہ تیر ریمپل فوروڑی ایسٹ انڈیا بہت سکولر اور انڈیا وہ زیادہ وینہ چھوٹیاں منانے یا گرمی سے تنگ آکے بلائیت چلا جاتا ہے پھر واپس آتا ہے وہ یہاں فیسنیٹی ششی ترور نے بھی بہت خوبصورت کتابیں لکھی ہیں اس ایک موضوع پر ایک سے زائد لکھی ہیں اور ششی ترور سے اچھے لگتے آج تک میں نے برطانیوں کے کسی اور کو لیتے نہ سنا نہ دیکھا لیکن جہاں تک تحریر کا تعلق ہے ویلیم ڈال ریمپل نے بہت امپریس کیا ہے سر کیاوس اور انارکی کا جو ورڈ ہے وہ فیف جنریشن وار میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے آج کل جی 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 انارکی کریئٹ کی جاتی ہے کیاوس کریئٹ کیا جاتا ہے اب دیکھیں اب یہ تو بہت سکیل اسطلاحات ہیں نا سٹیمپیڈ کریئٹ کی جاتی ہے کہ چلو کسی جگہ پر آپ نے کوئی کام کرنا نا بھگدڑ کر دیں ایک فائر کرتے ہیں آپ مارکٹ پلیس میں تو کیا ہوتا ہے بھگدڑ مچ جاتی ہے اس بھگدڑ سے کسی نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے کیاوس بہت سوں کا فائدہ کر جاتا ہے انرکی بعض لوگوں کو سوٹ کرتی ہے اس لیے یہ کیا جاتا ہے چار دن پہلے میں جا رہا تھا جی دھر واپس تو ایک وان ٹو فائی پہ دو لڑکے تھے خموشی تھی رات تھی اس نے چھے دفعہ وہی جو آپ کہہ رہے تھے وہی کیا ہے کیاوس کریئٹ کیا لیکن دگیلہ صاحب نے غلط کیا ان کے ساتھ جو بائیکرز تھے انہوں نے گاڑی کے آگے گاڑی کے پیچھے فائرنگ کی تھی اور انہوں نے رام سے گاڑی میں پہلے بیٹھ کے دیکھا جب وہ چلے گئے تکے بھی چلے گئے میرے پاس آئے ہیں میں نے دیکھا ہے پسٹل ایسے تھا پھر مجھے غور سے ایسے دیکھا ہے میں بھی دیکھتا رہا میرے پاس سے گزر گئے میں نے دیکھا ان کا پسٹل خالی تھا پھر اس نے میرے آگیا کہ جاتے ہوئے ایک میکزین لوڑ کی ہے تو پھر مڑ کے دیکھا تو ایسے کون ہی ماری ہے اگلے کو تو اس نے تیز کیا ہے ون ٹو فائٹو آگے چلے گئے تمہیں پہچان لیا ہوگا اس نے یہ تو رنگیلہ ہے یہ فقرہ ہے دے پلے کاکھ نہیں انہوں پلیوں دیڑے پہنے اچھے یا ادھر آجائیں کتاب کی طرح یہ جو بیس سیلنگ رائٹرز ہوتے ہیں دنیا کے نامی گرامی بیس سیلنگ رائٹرز میں سے ایک ہے یہ جس طرح امریکی وہ بڑا مشہور ہے نا ریڈ مین نیو یورک ٹائمز کا اسی طرح کا ایک ایسا جو تاریخ میں دلچسپ باتیں جس نے لکھ رکھی ہوں وہ یہ ہے اس کا احاطہ کرتے ہوئے ہم یوں کہیں گے کہ مغلوں کے زوال پر جس طرح اس نے دیکھا کہ یہ محلاتی سازشیں یہ ریشہ دوانیاں یہ رائیولریز یہ گیم آف تھرونز جس طرح جاری ہو ساری تھی اس کا فائدہ اٹھایا ایک کمپنی نے جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی یہ تجارتی غرض سے یہاں پہ آئی تھی اور بیس سال یہ اپنے سی او کے گھر سے آپریٹ کرتی رہی اور صرف چھ ملازمین تھے اس کے اس وقت جس سکس پیپل اور اس کے بعد بھی تیس پینتیس لوگ اس کے ملازمین رہے ایک زمانہ تھا جب پندرہ سو بندوں نے پورے انڈیا کو آگے لگایا ہوا سیونٹین ایٹی فائیو میں جب وہ اتنی بڑی امپائر کو کنٹرول کر رہے تھے اس وقت بھی ان کے ملازمین ہیڈ آفیس میں جو تھے ون ففٹی نائن تھے ایک سو ساٹھ سے بھی کم اس نے بھی یہی کہا ہے لیکن ٹو ہنڈرڈ کے آس پاس باری علیگ وڈ سیدس پستولہ یہاں بھی تھی ہمارے ہاں اصل میں لالچ خوف یہ دو چیزیں ہم ان کا شکار رہے ہیں یہ دو چیزیں اگر نکال لی جائے نا نائنٹی نائن پرسنٹ مسائل آپ کے رفو چکر ہو جاتے ہیں ہمیں لالچ کھا گیا یا خوف مار گیا یہ یہاں پر قبضہ کرنے کی غرض سے نہیں آئے تھے یہ بزنس کے لیے آئے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ تو محلاتی ساشی نہیں ختم ہوتی ان کی ان کا لالچ جو ہے کوہ حمالیہ سے بھی اونچا ہے اور ان کا خوف انڈیا نوشن سے بھی گہرہ ہے یعنی ہمیں نے موقع دیا always always کلے کے دروازے ہمارے ہاں ہمیشہ اندر سے کھلیں اچھا پہلا چپٹر اس کتاب کا اسی ایک باریک بات جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ آئے کچھ اور کرنے تھے لیکن جب دیکھا کہ یہ تو بچارے آنکھیں فرش راہ کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں کچھ آپ لالچ دے دیں سہی خوف میں مبتلا کر دیں یہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ پھر ایک جماعت کے طور پہ بننا شروع ہوئے اور بنتے بنتے انہوں نے ایک organized force کی شکل اختیار کر لی اور چند ہی سالوں کے اندر اندر وہ مالک و مختار بن بیٹھے اٹھارہ سو تین میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے کنٹرول حاصل کیا دلی کا تو ان کی فوج کی تعداد دو لاکھ تھی جبکہ برطانیہ کی فوج صرف ایک لاکھ تھی اور پھر جب ظلم و جبر کا بازار انہوں نے گرم کیا لوگوں کو جب تہہ تیغ کیا خزانے لوٹے جاگیریں لوٹیں ہر چیز لوٹ لی تو مجبوراً برطانیہ کو intrude کرنا پڑا کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو بھی بدنامی تو ہماری ہو رہی ہے اور ملکہ وکٹوریا نے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کو سیک کیا اور تمام اختیارات اپنے پاس یہ برطانوی مورخین کہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ملکہ برطانیہ کا اپنا لالچ تھا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو واقعی سونے کی چڑیا ہے اور ایشی کرتے رہے ایسٹ انڈیا کمپنی والے آپ اندازہ کریں کہ جو اس کا پہلا گورنر تھا جو اس کا پہلا مالک و مختار جب یہ بنے بینگول میں تو لارڈ کلائف تھا اب لارڈ کلائف کا شمار جو امیر ترین بریٹشرز تھے نا اس خطے سے ہو کے گئے اور وہ ایک ڈراؤپ آؤٹ تھا سوشل ڈراؤپ آؤٹ تھا اس کے باپ نے اسے مجبوراً بھیجا تھا انڈیا کیونکہ وہاں پر ہر ایک کسا لڑائی جھگڑے کرائم ایک کرمینل تھا باقید اور یہاں سے جب واپس گیا ہے تو اس نے لندن میں بے پناہ پراپٹی خرید دی اور دھر لیا گیا تھا کہ تم اس کا حساب دو سر یہاں پہ آئے کب تھے ایسٹ انڈیا کمپنی جی سولہ سو آٹھ میں پہلا تجارتی کافلہ برطانیہ سے یہاں پہ آیا جسے برطانوی حکومت نے بڑی مرات دیں کہ جی جاؤ ضرور جاؤ اور ہمارے لیے نئے ویسٹاز اوپن کرو تاکہ تجارت بھی بڑے کلچرل ایکسچینج بھی بڑے وہ کیا پتا تھا کہ یہاں تو اتنا زیادہ جی ڈی پی تھا 42% آف دا ورلڈ انڈیا کا جی ڈی پی تھا اور برطانیہ کا اس وقت صرف تین فیصد صرف تین فیصد جسٹ کمپیر دا ٹو کیا تھے ہم اور کیا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ کیا خوبصورت شعر ہے کیا شاندار بات دو لائنوں میں اچھا سر انہوں نے پنجے گاڑنے کب شروع کیا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سولہ سو چودہ میں جب صرف چھے سالوں میں بسو انہوں نے دیکھ لیا نا مطلب معاملہ ہی بہت آسان ہے جانگیر نے بدنصیبی کا آغاز میں ویسے تھوڑا سا جانگیر کے خلاف اس لیے بھی ہوں ایک بہت بڑا سٹیٹسمنٹ تھا وہاں کا بڑا سیانہ آدمی اس کو بلا لیا کہ بھی آؤ اور ہمیں کچھ گائیڈ کرو یا تو اس سے تم پروپر گائیڈنس لیتے یا پھر بائی لیٹرل معاملات کرتے اس نے آتی تم سے مرات لینی شروع کرتی صرف اس لیے کہ یہ سچ اگوڈ کمپنی یہ بڑے بڑے حکمرانوں کی یہ ٹریجڈی رہی ہے کہ یہ جب پینے پلانے کے عمل میں انڈلج ہوتے تو اپنی کمپنیاں تلاش کرتے تھے اور خاص طور پر پڑے لکھے جو حکمران تھے یہ تو بڑا لکھاتا اور وہ اس قدر خوش گفتار آدمی تھا اس قدر داستان گوئی کرتا تھا تو یہ خوش ہو جاتا پھر اسی محول میں اس نے اس سے مرات لینی شروع کی یا ہمیں ایک چھوٹا سا کلا بنانا ہے ہم پر ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں ہمارے پاس کوئی بینک شنک تو یہاں پہ ہے کوئی نہیں ہم تجارت کرتے ہیں بچارے تو روزانہ مجھے شکایت کرتے کہ آپ کی دربار تک ایکسس ہے بچاری کمپنی والوں کے اوپر یہ فیور کر دیوں اب بنا لو مدراس میں کلا بنا لیا اب کلا بنتے ہی انہوں نے کہا ہم تو فورٹی فائی ہو گئے ہیں یہ تو بہت بڑی کمال کر دیا وہ پھر لا تعداد شہروں کی اجازت وہ لینی شروع کر دی اس نے اور دیکھتے ہی دیکھتے کلوں کا ایک جال انہوں نے پھیلا دیا اور اس کا فائدہ انہیں اس وقت ہوا جب لڑائی شروع ہوئی چپٹر نمبر ٹو اس کتاب کا وہی سیکول ہے اس کا مغلز کے فال کے بعد جو کیفیت کریئٹ ہوئی اس میں بڑا زور لگا سراج الدولہ was too young then بہت کم عمری میں وہ تخت نشین ہو گیا تھا اور اسی لے دے میں لارڈ کلائیو بھی سر اٹھا چکا تھا لارڈ کلائیو چونکہ کرمینل تھا بہت تگڑا وہ یوسرپر اور غاصب تھا فطرتا اس کے مقابلے میں کوئی ایک تگڑا بندہ چاہیے مغلز جیسے چاہیے تھے اس کو سیدھا ہو جاتا اور مغلز بھی بہت تگڑے مغلز لیکن سر اگر کوئی تگڑا بھی ہونا آپ کے اندر کوئی ٹریٹر موجود ہے تو وہ بہت بڑی سٹرائک ہوتی ہے تو یہ ٹریٹرز نے مروایا تو یہی سلسلہ پھر اس وقت سراج الدولہ بھی یہ شاہ عالم بھی اور شجاوت دولہ ان سب کے حالات بہت برے تھے تیسرے چپٹر میں جنگ پلاسی کا تذکرہ ہے سراج الدولہ کی شکست ہے اور میر جعفر کا تخت نشی ہونا وہ بھی بہت تھوڑی دیر رہا اس کے بعد اس کا داماد آ گیا اس نے بھی چھینہ جپٹی کر کے قبضہ کیا اقتدار پہ میر قاسم اور پھر اس کا بھی انجام بہت برا ہوا پانچوں چپٹر دلچسپ ہے اس حوالے سے کہ اس میں ویسے تو بنگال میں امیر قاسم آ چکا تھا شجاوت دولہ وز ان عود اور شاہ عالم شاہ عالم کے بارے میں دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے اس شرط پر لارڈ کلائیو کو اپنا تمام اقتصادی سسٹم سونپ دیا کہ تم جو کچھ کروگے اسلامی اصولوں کے این مطابق کروگے ووہ اس کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا اسلامی اصول کے اور اس نے کہا جی ایسے ہی ہوگا آپ جیسا کہتے ہیں تو ورچولی ہندوستان کی کنجیاں انگریز کے حوالے کر دی گئیں چپٹر نمبر سکس اور سیون یہ بڑے دلچسپ ہیں ان میں ہیدر علی کی ایفرٹ ہے اس کی کیمپین ہے اس کا تذکرہ ہے اور اس نے مرہٹوں کو ساتھ ملا کر ایک اچھا تگڑی ریزیسٹنس قائم کی تھی اور اگر عمر ساتھ دیتی اگر موقع ملتا نا کیپو سلطان کو تو دس ایک سال اور مل جاتے تو انگریز کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہو اس لیے کہ نپولین سے اس نے مدد مانگ لی تھی اس کو اس نے راکٹ سسٹم جی سر آلموسٹ دے دیا تھا خود یہاں ڈیولپ کیا فرنچ نے آ کر وہ جو بانس کے اندر وہ تو چلانے کا موقع ہی نہیں ملا پھر اسی کے اندر روہیلا کا تذکرہ ہے کہ اس نے چالم کی آنکھیں نکالی اور دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی چپٹر نمبر آٹھ میں یہی سلسلہ جو میں نے بیان کیا ہے کیپو سلطان کی ایفورٹ ہے اس کی پوری کہانی ہے بڑی پاورفل ہے انگریز جب زلیل و رسوہ ہو کے امریکہ سے بھاگے امریکہ سے پٹنے کے بعد امریکیوں نے مارا نا پیرے نا کہ بچو یہ کوئی ہندستان نہیں ہے انڈینز نہیں ہیں ہم بہت تگڑے ہیں بہت بڑی رسوائی ہوئی تھی تو پھر دوبارہ ہی یہاں پہ آئے اور یہاں پہ وہی ریشہ دوانیاں چل رہی تھیں آپس کی سازشیں آپس کی دشمنیاں آپ دیکھیں کیپو سلطان بنا بنایا کام اس کا کس نے بگاڑ دیا میر صادق اور میر صادق کو تاریخی فکرہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں جس تخت کے لیے تم نے میرسا غدداری کیے اس پر بیٹنا نصیب نہیں ہوگا آخری چپٹرز جو نو اور دس ہیں ان میں وہ میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ ملکہ نے جب قتل و غارت اور ان کی ڈکیتیاں دیکھیں تو سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا کانٹریکٹ کینسل کیا تو ہندوستان باقیدہ برطانوی سلطنت کا حصہ بن گئے اس پوری کہانی کا لب لباب وہی ہے جہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا تھا کہ مسلمانوں کو جب بھی خطرہ ہوا ہے جب بھی بربادی ان کی آئی ہے ان کو اپنے لوگوں نے مروایا ہے باہر سے آنے والا کبھی کوئی اتنا طاقتور نہیں تھا جو انہیں تسخیر کر سکتے ہیں پتین وزرات we'll take a break still Welcome back جی عروبہ تبتی دھوپ میں پولیس اہلکار کی بندر کو پانی پلانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی مہاراشترا جی جی اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں یہ کہاں کا واقعہ ہے کافی انسانیت دکھائی اس نے بندر کو پانی پلا کے اچھی بات ہے موسم ایسا ہے نا ویسے صحیح گالے بندر نو پیاس لگی ہوئے تے رنگیلے نو نیند آئی ہوئے آو پیڑا وہ بندر ہے وہ دیکھیں آپ ہوئے 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 ارے کیا کہنے رنگیلے ادھر آتا نو پانی پیاما اچھا اسے پیاس نہیں لگی ہوئی پیاس بندر کو لگی ہوئی تھی جس کو اس نے اپنی بوتل سے پانی پلایا اور دیکھیں اس نے نیکی کی تو وائرل ہوگی اس سے اتنی مبارک باد آئی ہوگی لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا ہوگا اور بندر نہیں بھی آگے انہوں کیا یارہ سیدھوں میں وائرل ہوگئے ہیں اور بندر ہوتھے ٹریفکڈ آ رہے ہیں اس سے دوسرے لوگوں کو بھی انکاریجمنٹ ہوگی کہ وہ بھی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہ جب انہوں نے سی این این تے بیٹھا ایک دم ہم پنجابی جو گاڑ کرتے ہیں اصل میں سر ایسا نہیں لگتا ہمارے معاشرے میں جانوروں سے محبت بڑھتی جاری ہے اور انسان کی انسان سے محبت جو ہے وہ کم ہوتی جاری ہے سر یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں جی سر کام یہ ہے ہمارا کیفی تمہارا یہ کام نہیں ہے تم ان جیسے نہیں ہو اچھا ڈیسائیڈ کرنے کیا میں ان جیسے ہوں یا نہیں کبھی آپ کہیں جب میں سے بھی نراز آپ ہوں گے میں ان جیسا ہنڈ ٹاڑی مراسی ہو جاتا ہوں جب آپ کا موڈ میں ساتھ اچھا ہوتا ہے تو میں ایک بڑا چھیکٹر ہو جاتا ہوں اچھا میں باری اطلاع کے لیے ارز کر رہا ہوں میرا موڈ تمہارے ساتھ اس وقت بھی اچھا نہیں ہے لیکن بارال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس جیسے نہیں ہو نہیں سر لیکن ابزرز کرنا تم ایک پڑھے لکھے آدمی ہو بارال آگا صاحب ابزرویشن کام ہے سر ہمارا آپ کا سٹائل بہت اچھا بات کرنے کا میرا لافٹر نکل جاتا ہے اس میں جب آپ کرتے ہیں سر یہ جو پہلے تم محمد کو کیا کرتے تھے کہ اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے اس طرح اب آگا صاحب وہ کرتے رہے تھے ہندار نہیں آگا صاحب تھوڑا پچھے کر کے بھی ایلو تم مجھے نہیں معاف کرتے یہ جو آہ اس طرح کی شکل حالانکہ میں نہیں کرتا اس طرح یہ جو آواز دکھا دو میں اس طرح کپ کرتا ہوں ایسے اچھی گالے سر پرندیاں پانی گرمی آگئی یہ محصول میں دو لے آندے ہیں اسٹریلین توتے ایک توتی ایک توتا اور تم ان کی محبت میں نہیں لے کر آئے ہو صرف بیوٹی کے لیے لے کر آئے ہو انہیں پنجرے میں رکھو گے ان کے کلرز تمہیں فیسینیٹ کرتے ہیں محبت اور چیز ہے میں محبت کٹا کر نہیں ایک اڑ گیا بچھاؤں میں سویروں میں لےڈ باڑ کے بکھا ہے میں کہا ہے مارکی ہے میں کہا ہے چھٹ گھر دا ہاں اس کا پیر لے کر آئے ہیں پیر ہون نہ ملے تے آپ بھائیوہاں کہا جی کڑی توتا رہ لے تے توتا ہی بکھی جا رہا ہوں اور کہی یہ ماتھے توتے اندھے رہوں بول دائی نہیں مالک بڑا کرے ہیں ہلو توتے بھائیوہی گوش رکھنے کا بڑا شوق تھا مجھے بڑی گالییں پڑی ان کی ویسے گھر سے گوش پول جانتا تھا نا دوڑتا دوڑتا ایک دم کھل ہو گیا میں کتھے جا رہا ہے یہ اس کا سٹائل ہے یہی اس کی سب سے بڑی لائن آف ڈیفنس ہے کہ فل سپیڈ میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور ایک دم بریک لگاتا ہے اور اس کا جو پریڈٹر جو اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے آگے نکل جاتا ہے اس نے وولوز کو بڑا چکر دے رکھا ہے وولوز ہمیشہ اس کو پکڑنے میں مار کھا جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک طرف بھاگ رہا ہوتا ہے نا تو یہ دوسری طرف جل دے کے نکل جاتا ہے ایسے ایک دم آف تو پھر وولوز نے بھی اس کا طریقہ کار یہ پکڑا تو پھر دو بھاگتے ہیں یہ کدھر ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے کیونکہ وولوز شیئر کرتے ہیں ہمیشہ جو باؤنٹی ہوتی ہے نا رنگلیہ صاحب آپ کو کبھی کسی پولیس والا نے پانی پلایا ہو اس نے ایک دفعہ جوس پیا تھا ان سے جی جی اور انہوں نے آئیٹم بھی کی تھی انہیں پوچھنا کہ نہیں دے ٹریفرن گئی ہمارے گار نا ہی مہمان آگیا توتا رکھا ہوا تھا تو اس کے ساتھ باتے بوتے کرتے رہے پتہ نہیں کیا بات ہوئی وہ جو انکل تھے نا انہوں کے دانت نکلی تھے تو انہوں نے نا اپنے دانت مو دھو رہے تھے تو دانت بھی دھو رہے تھے تو وہ لے گیا ہوگا نہیں جی وہ جو توتا تھا نا وہ اڑا ہے تو اس کے دانت لے کے اڑ گیا انہوں نے نا توتے آلے جگہ تھے وہ اس باپے نبایا تھے وہ کھا کھا کے مروض مرنا لے ہوئی دو تین منہ بعد نا وہ انکل ملے تو کھدنے ہو یہ توتا ہے نا وہ توتے آلے دکان تے گئے انہیں پھڑے آئے کے تو کہ کیا اسی کی کریے کھدنے یار وہ جا کے پتہ کرو اس نے دانت کا رکھے ہیں پتین عزرات پھل ٹکا بریک سٹے ردس ویلکم بیک پتین عزرات نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آرہے ہیں عباس احمد نقشبندی اور کلام ہے آزم چشتی کا مجھ خطا کارسا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کارسا مجھ خطا کارسا انسان مدینے میں رہے اربن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کارسا اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کارسا مجھ خطا کارسا انسان مدینے میں رہے پن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کارسا مجھ خطا کارسا اور چھوڑ آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ مجھ خطا کارسا آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کر آزم کہ آرہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آرہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کارسا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار مدینے مدینے میں رہے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے مدین مدینے مدینے موسیقی